موسیقی موسیقی نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ میشویتہ گھر گھر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئی نظر ڈالتے ہیں اتراکھن کی کچھ خاص قبروں پر ہر دوار میں چناف کو لے کر سبھی پارٹیاں میدان میں اتر گئی ہیں جہاں بڑھتی مہنگائی وکاس اور بیروزگاری پر جوالا پورویدھایاک ایس پی سینک انجینئر کا کہنا ہے کہ بھاجپا سرکار دیش کو لوٹنے کا کام کر رہی ہے اور بھاجپا سرکار میں مہنگائی بیروزگاری سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے اگر گرامیڑک شیطر کی بات کی جائے تو وہاں پرسڑ کے ٹوٹی پوٹی پڑی ہیں اور نہ ہی شکشہ کی ویوستہ ہے مجھے دان سباب میں سمسچہوں کا امبار لگا ہوا یہاں پہ نوجوانوں کو روزگار کیا ہو شکتا ہے یہاں پہ کسانوں کو ان کی فسلوں کے اوچھی دام ملنے چاہیے بندیوں کی بہت بڑی آو شکتا ہے یہاں پہ ہے اور یہاں پہ نیشری طور پہ جو سڑکیں منی ہیں ان میں ابھی یہ سمجھ لیجئے کہ کریپوری 80% کام ہونا باقی ہے کوئی کام یہاں پہ نہیں ہو پا ہے یہاں پہ سڑکوں کی بہت بڑی آو شکتا ہے چاہے وہ گاڑ کے اکشیدر کے لیے چاہے خادر کے اکشیدر کے لیے چاہے بیچ کے اکشیدر کے لیے اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس اکشیدر میں جنگلی جانوروں سے کس پرکار سے پروڈکشن کیا جا سکتا ہے اس پہ ایک بڑا کام ہونا ضروری ہے جس سے فسل لوگوں کی بچ سکیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو نوجوان ہے ان کو اگر یہاں پہ ایک چھوٹا سا انڈسٹریل پلانٹ آ جاتا ہے تو روزگار مل سکتا ہے اور انڈسٹریل ایریا اس کو ایک چھوٹا انڈسٹریل ایریا منی انڈسٹریل ایریا میں یہاں پہ بہادر آباد کے تہرے وستاپت سوننگر شیطر میں ونوی بھاگ کی سوننگر ہائیوک کے کنارے ونوی بھاگ نے اپنی ریزرولینڈ کے عوید روپ نکالے گئے راستے پر تابر توڑ کر ان پر راستوں کو بند کر دیا گیا جس کے بعد وہاں پر پروپٹی ٹیلروں اور بھو مافیوں میں ہڑکم مجھ گیا ہر دوار ونوی بھاگ کی عدکاریوں کے مطابق پروپٹی ٹیلروں نے ون پر بھاگ کی ریزرولینڈ بھومی پر آب اگمن شروع کر دیا تھا سڑک کے دونوں طرف ونوی بھاگ کی بھومی ہے پچھلے ایک ہفتے سے ونوی بھاگ ہر دوار کی بہادر آباد رینج کے گمچاری آشتوش وندروگا اور دھرمین سنگھ ون سمیدہ کرمی اس ریزرول بھومی پٹری پر اتکرمڑ کی روپ تھام کو لے کر ترواڑ کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہاں پر پڑے پیمانے پر گڑھے کھو دیئے ہیں وکاس نگر تحصیل پریشر میں انشت کالین دھنے پر بیٹھی مہیلاؤں کا دھنہ آج بارہ دن بعد کرم ایک انشن جاری ہے آج وکاس نگر تحصیل پریشر میں سموہ کی مہیلاؤں نے پردھان مندری نریند موڈی کے اتراخند آگمن پر کالی پٹی کالی جھنڈے دکھا کر اپنا اکروش ویقت کیا دھنے پر بیٹھی مہیلاؤں سموہ کا اروپ ہے کہ راشتے گرامیڑ آج بھی کمیشن میں ہو رہی دھاندلی سوٹیلہ ویوار وہ بھرشتہ چار کو لے کر پچھلے ایک مہینے سے پرشاسن سے گوہا لگا رہی ہے لیکن اتنے دنوں سے پردرشن کرنے کے بعد بھی ان کی پریشانی کو دور نہیں کیا جا رہا دھنے اسطل پر بیٹھی مہیلاؤں سموہ کی مہیلاؤں نے آج باروے دن بھی دھنے پردرشن کر سرکار کو چتاونی دیتے ہوئے کہا کہ جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہو ساتھی تب تک انشتکالی اندھرنا پردرشن جاری رہے گا یہ ہم نے موڈی جی کے جو آگمن پہ ان کو دکھایا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ڈبل انجن کی سرکار ہے اتراخن میں اتراخن کا وکاس ہوگا آج سارے بھائی ہمارے ساری بہنیں بیجے پی کی سب کے سب موڈی آگمن کے لیے عمر پڑے ہیں اور ناری شکتی بارہ دن سے دن رات دھرنے پہ بیٹھی ہوئی ہے ان کی کوئی سود نہیں لے رہا ہے سرکار نہ ساسن نہ پرساسن آسواسن کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہے ہمیں ہم موڈی جی کے آگمن کا ویروت کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جملے واجی سے کام نہیں چلے گا اپنے جو یہ اتراخن میں بیٹھے جنہیں آپ نے بٹھایا ہے ان کی جرہاں کلاس لیجیے اور ان کو سبق سکھائیے کیونکہ ماتر شکتی کا جتنا مجھے معلوم ہے یہاں آپ کو پتا لگے گا تو آپ ترشکار نہیں ہونے دیں گے آپ ایک ایک نیتا کو اور ایک ایک پرساسن کے وقتی کو اُلٹا ٹانگ دیں گے ہمیں ویسواس ہے موڈی جی روڑ کی نگر نگم میں پارشد اور میئر کے بیچ بیواد بڑھتا ہی جا رہا ہے جہاں ماملہ اس سمیں دھول پکڑا گیا جب پارشد اور میئر کے بیچ تیک ہی نوک جو گئی تو موقع پر بڑا ہنگامہ شروع ہو گیا جس کے بعد میئر گورب گویل نے نگم ادھکاریوں کے ساتھ ساتھ کچھ پارشدوں پر بھی جم کر حملہ بولا ہے اپنے آواز پر پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے میئر گورب گویل نے کہا کہ نگم نگم کی ادھکاری پچھلے لمبے سمیں سے روڑ کی میں جمع ہوئے ہیں جو پرشتہ چار کو بڑھا دے رہے ہیں آلم یہ ہے کہ شہر میں بننے والی تمام سڑکوں پر گھٹیا سامگری کا استعمال کیا جا رہا ہے جسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے میں نے سب سے شگایت کر لی لیکن مجھے نہیں پتا ان ادھکاریوں کی کیا سیٹنگ گہٹنگ ہے بہت بڑیا سیٹنگ ہے بہت بڑیا جبردست سیٹنگ کرے بیٹھے ہیں کہ روڑکی سے ہلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں سب ہی ادھکاریوں کے ٹرانسفر ہوگے ان کے ٹرانسفر نہیں ہو رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے مجھے اس لیے میڈیا بولانے پڑی اگر میں کل کو میری جان کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کے پرتیقش جمعہ دار میں نے فائی آر کرا دی ہے نتین تیاغی سنجیب تومر کلدیب تومر بے بی خننہ محسین راکیش گھر اور ان سب سے اہتا دھیرچ پال یہ لوگ میری موت کے جمعہ دار ہوں گے میری جان کو پونٹے خطرہ ہے ان لوگوں سے اور ان سب کو کرانے والے قیوم چندرکان بھٹ اور نپور ورما ان لوگوں سے مجھے پونٹے جان کا خطرہ ہے سٹیٹر جی بنا کے چل رہے ہیں سٹیٹر جی دفتر کے اندر آتنگ کا مچا رکھا ہے ایک بھی کرمچاری بول نہیں سکتا اسٹیٹر جی بنا کے روڑکی کے اندر پرکاسٹا ہے نگڑنگم کے اندر جتنا بھی پرکاسٹا چارے وکاسخن نارائن بگڑ کے سبہگار میں آجویت کسان کلیان ملے میں کائی لوگ شامل ہوئے 38 لاکھ کے شو نے پرتیشت بیازدہ کی چھے کشیتر کے کاشتکاروں اور مہیلہ سمو کو وطرت کیے گئے ABDO سہکارتا چندرانی بار مولا نے بتایا کہ اس سطح میں 116 سدسیو و دو سموہوں کے لیے 1,21,35,000 روپے کے رن باتے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی اپر نبندک سورین ٹمٹا نے اپستیت کاشتکاروں اور سبھی سدسیو کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ سبھی لوگ رن لے کر اپنی آرتے کے ستھی کو مجبود بناتے ہوئے رن کو سمیں پر واپس امہ پی کریں تاکہ دوسرے ضرورت مند لوگوں کو بھی اس یوجنا کا علاب دیا جا سکے کاشتکاروں کی اپج کے لیے سموچت وپرند کی ویوستہ کے برابر ہونے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کلسٹر تیار کیے گئے ہیں خبر چمولی سے ہے جہاں مہیلہ سموہوں کو وطرت کیے گئے ہیں چیک آجت ہوا ہے کسان کلیار ریڈ میلا جس کے چلتے تمام نردیش جاری کیے گئے ہیں آپ کو بتا دے کی سمبودت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سبھی لوگ رن لے کر اپنی آرثی کسیدھی کو مجبوط بنانے ہوئے رن کو سمجھ سے واپس جمع بھی کرے تاکہ دوسرے ضرورت مند لوگوں کو بھی اس یوجنا کا علاب دیا جا سکے کاشتکاروں کی اپج کے لیے سموچت وپرند کی ویوستہ کے برابر ہونے کے سوال پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے کلسٹر تیار کیے گئے ہیں سمجھ سے پور ایک لاکھ پہ سمجھ کو جمع کر دیا اس کا مجھے اس کا اچھا بینیفٹ ملا اور اس کے بعد میں دوبارہ سمجھتی میں گیا دوبارہ سمجھتی نے ایک لاکھ پہ میرے کو پھر دیا ہے اور وہ ابھی ابھی فیلال میں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس کا بھی اچھا لاکھ اٹھاؤں اور اپنے سبھی کسکار بھائیوں سے یہ کہوں گا آپ لوگ رین لے جاتے ہیں رین لے جانے کے بعد اس کو سمجھ سے ادا کریں اور اس کا صدوبیو کریں تاکہ آپ کو بعد میں دکت نہ آئے زیادہ بیاد نہ بھنا پڑے اور اپنا فائدہ اٹھائیں اور ہماری سمجھتی سمجھ سمجھ پہ جب تک کسکار کام صحیح کرتا ہے صحیح پیسہ جمع کرتا تو برابر اس کو رین دیتی رہتی ہے اس کے لئے ہم بھی صحیح کر رہے ہیں ہر آدمی کا صحیح کریں گے جاگر وہ آدمی سمجھ سے پہلے رین چکا دیتا ہے تو دوبارہ بھی اس کو جو رہ پڑتے اس کے لئے ہم بھی تیار ہیں جس میں کی جو جو ایک جن سامانے ہیں اس کو پرشانی کا سمجھنا کرنا پڑے ہمارے سمجھ کیوں کے مہادیم سے اس کام کو پر سکتے ہیں تو ایسے کو سمجھیں اس میں نہیں آئیں گے کہ سرکاتے والا لگاتار اس میں کام کر رہا ہے رہی بات بسولی کی تو میں یہاں کی سمجھتی ہے جو ان کے صدیشوں سے امیر یہاں رکھتی ہوں جو لون لیتے ہیں اس کا صدیفیو کریں آمدنی بڑھائیں اور سمجھ پہ اس کا صدیفیو کریں تو نشتیت نشتیت روپ سے سمجھتیاں جاگریت ہوں گے کاسٹکار کا بھی ڈکاس ہوگا اور کاسٹکار اپنے کاسٹکار اس کا صحیح اپیو کرتے ہوئے اس کا لاب جرور لیتا ہے اور اس کا لاب لے کے سمجھتیوں کا بھی رین واپس کاسٹکار کرتا ہے اور سرکار کی یوزنیاؤں کا لاب تمام ملتا ہے اور میرے دیکھنے میں لگا ہے کہ اب جو محلہ ہیں یا محلہ سمجھ جو سمجھ سمجھ سے جڑے ہیں یا سا 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 جڑے ہیں تو وہ پوروسوں سے اپیس اگے ہیں چاہیو جمع کرنے میں اور اس یوزنیاؤں کا لاب لینے نانیتال جلے کے وکاس کھن کوٹا باغ میں کورونا کال کے بعد آج دو سالوں بعد بیٹھک آئی جد ہوئی وہیں بی ڈی سی میمبروں کی طرف سے کورونا کے چلتے دو سال بعد آئی جد بیٹھک میں ویبا کی ادھکاریوں کو بھی بلائے گیا لیکن بیٹھک میں ادھکاریوں کی انوپستتی کے کارن گرام پردان سنگٹن اور بی ڈی سی سنگٹن میں کافی آکروش دکھائے دیا وی ابھی بلائے کے سنگٹنوں کی اور سے ناربازی کی گئی اور لوگوں نے کام کا بھی بہشکار کیا ویبا کی ادھکاریوں کے نانے سے بی ڈی سی سنگٹن اور پردان سنگٹن نے بی ڈی سی بیٹھک کا بہشکار کیا گیا دو ورس اون ہو چکے ہیں دو ورس بعد آج پہلی بار اس بیگا سکرنڈ میں بیٹھک رکھی گئی تھی اور جس بیٹھک میں بھی جلے کے آلہ ادھکاری اپستیت نہیں رہے آپ کے بلوگ کے ادھکاری اپستیت نہیں رہے اور جن سمندد بیباگوں سے ادھکاری اپستیت نہیں رہے اور ان کی ادھاچنتہ اور ان کی اکرمہیتہ کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے سمست چیتر پنچات سنگڈن نے اس کا پرجور گروت کر رہا ہے اس کا کھنڈن کرتے ہیں اور اس کا بیسکار کر رہا ہے اور ہم لمبی سمجھ سے دیکھتے آ رہے ہیں دو ورس ہم کو یہاں پر اس بیگا سکرنڈ میں ہو چکے ہیں اور ادھکاریوں کی ادھکاریوں کی ادھاچنتہ سب سے زیادہ اس میں بیگا سکرنڈ بیگا سکرنڈ پیدا کر لیے کیونکہ دھراتل پر کوئی بھی کاری پوری نیوجیت کاری نیوجنیا جو بھی پورو میں جو بھی جن پرتیدی دورہ دے گئی ہیں وہ ابھی تک دھراتل پر پونڈ روپ نہیں ہو پائے اور میرا آپ کے چینل کے مادیم سے ساسن کو نیویدن ہے ساسن سے کہ اس پرکار کے ادھکاریوں کو خلاب سکت سکت کاروائی کی جائے اور وہ کن کارنوں سے ان کی ادھاچنتہ ہے اور کن کارنوں سے وہ دھراتل پر ان کاریوں کو پونڈ روپ نہیں دیں آج جترہ کھنڈ کے وکاس کھنڈ کو تباک تھانا دیوس آج جت کیا گیا جس میں ایس سائی رمیش پانت کی طرف سے تھانا دیوس گوشٹی کا آج جن کیا گیا جس میں کوٹا باک کے سمس پر جن پرتی نے دی ویاپار منڈل ان سمانت لوگ اوبار ست رہے مہین کو تباک کو نیرک شک مہیند راز نے انڈرائیڈ اپلیکیشن کے مادیم سے سوچنا دینا فوٹو کھیچ کا سینڈ کرنا وہ ایک سبارہ پر کال کر ترند خبر دینے کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا یہاں جن پرتی نیدیوں کے ساتھ ساتھ اپنیرک شک مہیند راز ایس سائی رمیش پانت و سپاہی میگا چند آدھی لوگ بھی اپستت رہے روڑکے کے سویل لائن کوتوالی میں آج بھی مارمی کے کارکرتاؤں نہیں جنگ کراؤں گا ماکیا آروپے کی ایک یوفتی نے کے ساتھ دشکرم کرنے والے آروپی کو پولس گرفتار نہیں کر رہی ہے جبکہ مقادمہ دچ کیے ہوئے قریب 20 دن پیتھ گئے ہیں لیکن آروپی کھلا کھوم رہا ہے اسی سے ناراض بیمارمی کے کارکرتاؤں نے آزاد سماج پارٹی کے پردیش عدیقش مہیک سنگ کے نیتت میں کوتوالی پہنچے تھے جنہوں نے کوتوالی میں گھنٹ ہنگاما کیا ایک پرکرن تھا پرکرن اس کوتوالی میں 306 میں ایک معاملہ دھر جائے اور 306 کی جو پیوڈی تھے لگاتار اس کوتوالی کے چکر کٹ 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 چکی اس نے لاشت ٹائم ہم لوگوں کو بتائے ہم کوتوال صاحب سے ہم نے بیٹ کی لیکن کوتوال صاحب کا اس کیس کے پرتی اور لیڈی کے پرتی کوئی اچھا کھاسا رویہ نہیں تھا ہم لگا کہ ساتھیوں کو بلا کر بات رکھنی چاہیے سبھی ساتھیوں کو ان خرم کیا رہے سبھی پتادی گاری پہنچے ہیں اور جب تک اس 306 کے مسلم کی ارسٹ نہیں ہو جاتی ہے ہم تک تک اس کوتوالی سے روڑکی میں کانگریس نیتا سچن گپتا نے بتایا کہ کچھ کھلاڑی انٹرنیشنل کھلاڑی کے روپ میں چنے گئے ہیں جن کو ہمارے جن پرتی ندی اور سرکار کسی بھی طرف سے سہائیت نہیں مل رہی ہے ہمارے کار یالے پر کھلاڑی کو سم مان کر پر کھلاڑی کھلاڑی کھلاڑی